موسیقی کرونا و بار سے مزید 148 افراد جہاں بھاگت لکمہ جل بلنے والوں کی تعداد 3903 ہو گئی نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے مطابق زشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 21835 ٹیسٹ کیے گئے 24 گھنٹوں میں ملک بھر سے کرونا وائرس کے مزید 4044 کیس رپورٹ ہوئے جس کے بعد متاثر افراد کی تعداد 1,92,970 ہو گئی جن میں سے 81,300 مریض سے حتیاب ہو گئے کرونا وائرس کے وائز سب سے زیادہ مواد پنجاب میں ہوئی جہاں 1,602 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں چیف جسٹس پاکستان جسٹرز غزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے کرونا از خود نوٹس کیس کی سماعت کی دورانے اسماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ انڈی ایم اے اربو روپے درودر خرش کر رہا ہے نہیں ملوم انڈی ایم اے کیسے کام کر رہا ہے انڈی ایم اے کے خراجات پر کوئی نگرانی ہے یا نہیں نیشنل ڈیزارٹس میں نے ایڈ میل رتھارٹی باہر سے عدویات منگوا رہے ہیں دستاویزات کے مطابق انڈی ایم اے نے اپنے جہاز پر نیجی کمپنی کے لیے مشینری منگوای کیا مشینری کی کسٹم ڈیوٹی ادا کی گئی اٹانی جنرل نے دالت کو بتایا کہ انڈی ایم اے کو قانونی تحفظ حاصل ہے انڈی ایم اے کا آرڈٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کرتا ہے انڈی ایم اے عدویات منگوانے میں سہولت کار کا کردار داکار رہا ہے ڈیوٹی میں فائدہ کسی کمپنی کو نہیں دیا گیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے اگر ایس اوپیز پر عمل نہ کیا گیا تو اس پتالوں میں دباؤ بڑھ جائے گا اسلام آباد میں ٹائگر فورس کے رضاکاروں سے خطاب کے دوران وزیراعظم عمران خان نے کہا رضا کرانا کام کرنے پر ٹائگر فورس کے اہلکاروں کا مشکور ہوں ہر ملک میں ایس اوپیز پر عمل درامر رضاکاروں نے کرایا لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ایس اوپیز پر عمل کرانا ضروری ہے لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی کہ ایس اوپیز پر عمل کتنا ضروری ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہمارے پاس پڑے لکھے لوگ ہیں ہمارے پاس صرف ایک ماہ ہے ہمیں مزید بہتر کام کرنا ہے تیارہ حادثہ پی آئی اے تیارہ حادثہ کی ابوری رپورٹ سامنے آنے کے بعد پی آئی اے نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے مبینہ جالی لسنس کے حامل پائلٹس کے خلاف تحقیقات کا دائرہ گار وسیع کر دیا ائر مارشل ارشد ملک نے ڈی جی سی اے اے کو خط لگا جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر جالی لسنس کے حامل کپتانوں کی لسٹ فراہم کی جائے قوائد کے تحت کپتانوں کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے گا جالی لسنس کے حامل تمام پائلٹس کو جہاز بھی اڑانے نہیں دیں گے سی اے اے ائر مارشل ارشد ملک نے کہا کہ جالی لسنس والے پائلٹس فلائٹ سیفتی کے لیے شدید خطرہ ہے چنیوٹ شہر اور گردنوہ میں بارش کی وجہ سے ناکست سیوری سسٹم کا پول کھل گیا لاکھ روپے کی مد میں بنایا گیا سیوری سسٹم نکارہ بارش کے پانی کی وجہ سے سیوری سسٹم بانگ گٹروں سے گندہ پانی سڑکوں پر تلاب کی شکل افتیار کر گیا جبکہ شہریوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا شہریوں نے کلین اینڈ گرین پنجاب سے اپیل کی ہے کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے صفائی کے نظام کو بہتر بنایا جائے اور شہریوں کو گندگی سے تحفظ فراہم کیا جائے میرپورما تھیلو گھوٹ کی زلی چیرمنہ حاجی خان مہر لاکڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار لوگوں کی مدد کے لیے میدان میں آگئے زلی چیرمنہ حاجی خان مہر نے میرپورما تھیلو میں مستحق خواتین میں دو سو سلائی مشین تقسیم کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بے روزگاری کی اس عالم میں میں اپنی گھوٹکی کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں